ہلو اسلام علیکم ایوریون آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے آپ لوگ بہت بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں رمضان کے پرپیشن کے پانچ ہیکس جس سے آپ کو جو آپ رمضان سے پہلے کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ سہولت ہو جائے گی رمضان میں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے ہیک نمبر ون کی طرف جی جی تو ہمارا ہیک نمبر ون ہے کہ میں نے ایک لیہے گڑی ہری دھنگی کی ایک پودینے کی اور دس ہری مرچیں اور دس آٹھ سے دس لسن کوریینڈر کا بانچ منٹ کا بانچ گرین چلیز اور گارلکس اس کو میں بلینڈ کر کے اور پیسٹ بنا کے ایک بوٹل میں رکھ لو گا تو چلیں میں اس کو بلینڈ کر کے آتی ہوں ہلو جی تو میں نے اسے بلینڈ کر لیا ہے یہ پیسٹ بن چکا ہے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ اٹ کروں گی اور اس کو ہم اچھے سا مکس کریں گے دیکھیں یہ پیسٹ بن جائے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اچھے سا مکس کر کے یہ بلکل اچھے سا مکس ہو گیا اس کو میں اچھے سا مکس کر کے اب میں اسے ایک جار میں یا کنٹینر میں ڈال کے فریز کر لوں گی اور جب آپ کو رمضان میں ضرورت پڑے آپ نے نکال دیا اور استعمال کر لیا اس سے آپ کو بہت سہولت رہے گی اب چلتے ہیں اپنے ہیک نمبر 2 کی طرف جی تو ہمارا ہیک نمبر 2 یہ ہے کہ میں نے چنے کی دال لی ہے اس کو میں نے بھی کو دیا تھا اب میں اسے بلک کر کے اور اس میں جو بھی مجھے ایڈ کرنا ہو وہ میں ایڈ کر کے فریز کر کے فریز کرتا ہوں گی جب چنے کی دال کے پکورے جس میں بنانے ہوں گے ان کو نکالا ملٹ کیا اور آپ نے فرائے کر لیا یہ بھی آپ کے بہت کام آنے والا ہے اب چلتے ہیں ہیک نمبر 3 کی طرف جی تو ہمارا ہیک نمبر 3 ہے کہ میں نے ساتھ جتنے بھی انیانز ہمیں استعمال کرنے ہوتے ہیں یا تھوڑے بہت بھی جتنے آپ کے پاس بھی ساتھ اویلیبل ہیں ان کو آپ چھین لیں اور اچھے سے دھو لیں دھونے کے بعد اور دھوتے ہوئے لاسٹ پانی پہ آپ نے اس کو ون ٹیبل سپون وائٹ وینیگر ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو دھو کے وائٹ وینیگر ڈسکارٹ کر کے آپ نے اس کو درائے کر کے اور شاپر پیک کر کے فریز میں لگتے ہیں اب آپ کو جب ضرور ہے تو آپ نے دو چار انیانز یکنے میں نکالے ہو نکالے چھوپ کیا سلائس کٹ کیا جیسے جہاں استعمال کیا اس سے آپ کو بہت سہولت رہے گی روز آپ کو پرابلم نہیں ہوگی آپ کا کام تھوڑا شرنگ ہو جائے گا اب چلتے ہیں اپنے ہیک نمبر فور کی طرح ہمارا ہیک نمبر فور یہ ہے کہ ہم نے گرین چلیز موٹی والی پتلی والی سب کو مکس کر کے دھو کے اچھے سے بلین کر کے کیوبز میں جو آپ کے گھر میں فریزر میں کیوبز ہوتے ہیں ان میں ڈال کے اور اس کو فریز کر دیں جب آپ کو ضرورت ہو آپ نے ایک کیوب نکالا استعمال کیا اس طرح آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی چلتے ہیں اپنے ہیک نمبر فائیو کی طرف ہلو جی تو یہ ہمارا ہیک نمبر فائیو ہے اور لاسٹ ہیک ہے میں نے چنوں کو پیگو دیا تھا رات بھر اور میں نے انہیں بوائل کر لیا ہے اب میں نے پیکٹس بنا کر فریزر میں فریز کر لوں گی ہر دن کے حساب سے جتنا آپ کے لوگ ہیں جتنا آپ کو ضرورت پڑھ دی ہے روز یا پڑھے گی ایک ایک پیکٹ بنا کر شاپر میں فریز صرف کر دیں اور جس دن آپ کو چھولے بنانے ہو آپ نے نکالا پیکٹ اور اس کو ریڈی کی اور آپ کی مزیدار چھولے تیار ہیں تو یہ تھے آج کے میرے فائیو ہیکس نمدان کی پروپیشن کے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور میرے ان ہیکس کو ضرور یوز کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مط بھولی گا اللہ حافظ